بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو میں جیسے ہم بیوی بولتے ہیں قرآن مجید میں اس کے لئے تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں نمبر ایک امراہ نمبر دو سوجہ نمبر تین سائبہ امراہ سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو سوجہ ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں ترہ ہم آنگی ہو سائبہ ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو اب ذرا قرآن مجید کی آیت پر غور کیجئے امراہ حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھی تو قرآن مجید میں ان کو امراہ نو اور امراہ لوت کہہ کر پکارا ہے اسی طرح فیرون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو قرآن نے اس کو بھی وہ امراہ فیرون کہہ کر پکارا ہے ملاحظہ کنے صورت الحریم میں کہ آخر یہ یاد میں یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھی لیکن ذہنی ہم آنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا نمبر دو زوجہ جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آنگی ہو وہاں بولا گیا جیسے مقولنا یا آدھا مسکننتا وزوجہ کل جنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان نبیوں کا اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا ایک عجیب بات ہے زکریہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اولاد نہیں تھی تو بولا جب اولاد مل گئی تو بولا اس نقطہ کو اہل اکل سمجھ سکتے ہیں اسی طرح ابو لہب کو رسوا کیا یہ مول کہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا نمبر تین صاحبہ جہاں بھر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح میدان محشر میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو فرمایا کیوں کہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی اس لیے صاحبہ بولا اردو میں امراتی زوجہ صاحبہ سب کا تجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا لیکن میرے رب کی کلام اور گرمان جائیں جس کے ہر الفاظ ہر لفظ کی استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پینا ہے اور رب تعالیٰ جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا زوجہ سے استعمال فرمایا اس لیے کہ آنکھوں کی تھنڈک بھی ہو سکتی ہے جب جسمانی ساتھ ذہنی بھی ہم آنگی بھی ہو سکتی ہے سمحان اللہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں